السلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھتے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین تین سے چار دن قبل سیما حیدر کی سیما سچن کی دوبارہ سے کچھ ویڈیوز منظر آم پہ آتی ہیں کچھ چیٹ لیک ہوتی ہیں اور یہ چیٹ اب لیک نہیں ہوئی اپریل میں نہیں ہوئی یہ پہلے سے بتایا جا رہے جو ذرائع بتاتی ہیں آئی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیٹ تھی یہ اپریل کے مہینے میں لیک نہیں ہوئی بلکہ یہ سب کے مہینے سے ہی منظر آم پہ آ چکی تھی لیکن اس پہ پاکستان میں خاص کوئی بات نہیں کی گئی جیسے سیما کا ٹاپک جو تھا وہ چلا تھا لوگ بہت زیادہ سیما کو فیم ملتا ہے اور پھر اچانک پاکستان میں اس طرح اس کو ذکر نہیں ہونے لگا لیکن انڈین میڈیا اکثر ہی اس کو اپنے پینلز پہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا بات کر رہا ہوتا تھا جب وہ جاتی ہی تو اس کی جو تھی اس کی کافی انٹرویوز کرائے گئے اس کو رو کا ایجنٹ کہا گیا پھر اس کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کے طور پر پیش کیا گیا آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اللیگلی انڈیا سے داخل ہوتی ہے پھر وہ ڈیڑھ مہینہ وہاں پہ رہتی بھی ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب وہ ادھار کارڈ وہاں کا ایسا سمجھلے ہمارا سی این ایسی اور وہاں کا ادھار کارڈ اور جب وہ ادھار کارڈ بنوانے کے لیے جاتی ہے تو پھر اس کا بھانڈا پھوگتا ہے کہ وہ اصل میں یہاں پہ illegalی رہ رہی تھی اس کے بعد پھر ایک ہائپ کریئٹ ہوئی سچین جو تھا سیما کا جو شوہر تھا حیدر اس کا صدیر رب سے اس کو کالز پہ لیا جاتا تھا ویڈیو کال پہ اس سے گفتگو کی جاتی تھی بات کی جاتی تھی اس وقت وہ وہاں پہ اپنی جنگ لڑا ہے بچوں کی کسٹی وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے اور اس نے انڈیا میں کیس بھی فائل کر رکھا ہے اگر آپ نے میری گزشتہ ویڈیو سیما کے حوالے سے دیکھیں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیما کا ایک مو بولا بھائی بنا ہوا ہے جس کا نام اے پی سنگ ہے یہ وہی اے پی سنگ ہے ناظین جو وکیل تھا یہ وہ وکیل تھا جس کے پاس کوئی خاص فیم نہیں تھا کوئی کیس نہیں آتے تھے اس کے پاس لیکن سیما نے اس کو اپنا وکیل رکھا اس کو اپنا مو بولا بھائی کہا اور اس کے بعد سے اس کے اتنے انٹرویوز اس کے پاس کسمہ جو تھی اس کی چمکو کی اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیما ہے یہ اے پی سنگ سے سمجھ لیں روز کے معمول پہ اس کی گفتگو ہوتی تھی یہ بتاتی تھی کہ سچن اس پہ کتنا ظلم کرتا ہے یہ سچن اس پہ کتنا مس بہیو کرتا ہے اس کو مارتا پیٹتا ہے اور یہ اب یہاں وزید نہیں رہنا چاہتی دوسرے جانے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کو کافی فلم بھی آفر کی گئی تھی اب بھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کچھ عرصہ قبل ایک اور فلم کی بھی آفر آئی ہے تو یہ جو چیزیں تھی کافی ہائپ کریئٹ کی اب جو ایک چیٹ وائرل ہوئی ہے وہ یہی وائرل ہوئی ہے وہ ایک ویڈیو ہے جس میں سیما بات کر رہی ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ سیما کا جو موں ہے وہ سوجا ہوا ہے زخمی ہے اس کو اچھی خاصی چوٹے ہیں پھر دوسری ایک ویڈیو یہ آتی ہے کہ سیما اور سچن آکے بیٹھتے ہیں آپ سب کو معلوم انہوں نے یوٹیوب چینل بھی بنایا تھا اور فیم ان کو ویسے مل گیا تھا تو اس ویڈیو میں یہ آکے کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ پروپاگنڈا کر رہے ہیں ہمارے خلاف انہوں نے یہ تصویریں وائرل کی ہیں انہوں نے یہ فیک چیزیں بنائی ہیں پاکستانی میڈیا ہمارے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو اس وقت پاکستانیوں کا کوئی سروکار بھی نہیں ہے سیما سے سیما کے حوالے سے بات کرنا انتہائی فضول ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب وہ گئی تو میڈیا پہ اتنی حلچل مچی کہ یہ ہماری ایجنٹ ہے ہم نے اس کو بھیج ہے مختلف اس پہ تفسرے ہوئے باتیں ہوئی لیکن حقیقتاً حقیقتاً وہ یہی ہے کہ انہوں نے خود وائرل کی ہیں اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں یہ انڈیان اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں پاکستانی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی اور یہ اے پی سنگ کے ساتھ اس کی چیٹ تھی جو پتہ نہیں کیسے لیک ہوئی ہے کسی یا نون اکاؤنٹ سے تو اس سوالے سے یہ اپ ڈیٹس ہیں اس وقت اس پر مختلف لوگ بات کر رہے ہیں میں نے ضروری سمجھے جو حقائق پر مبنی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ یہی ہے کہ سیما نے پھر آکے بات کی سچین نے اس کو بٹھایا کہ آپ بھئی بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہماری ساتھ ایسا کچھ نہیں اور پھر بتایا جا رہا ہے جس قدر اس نے میک اپ کر رکھا ہے اس ضرور سے زیادہ کر رکھا ہے لوگ نارمل میک اپ کرتے ہیں لیکن اس طرح کا میک اپ ہے کہ وہ اپنے جو چیزیں ہیں جو سکارز ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کری ان نشانات کو لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اس کو مار واقعی پڑی ہے تو یہ تو خبریں تھی یہ فیپ سے آ رہی تھی لیکن پھر اب انہوں نے پاکستان کی خلاف دوبارہ سے پروپاگینڈا وہیں شروع کیا کہ جیسے ایجنٹ کے طور پر انہوں نے پہلے کیا تھا آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں اللہ حافظ